اپنے قریبیوں کو کھونے کا گم دنیا میں سب سے زیادہ ہوتا ہے یہ بات ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ نینی جیل سے بہت حران کرنے والی خبریں سامنے آ رہی ہیں پہلے عتیق احمد اور اس کے بھائی اشف کی ہتیا پھر بھائی اصد کے انکاؤنٹر کے بعد عتیق کا بیٹا علی بوکھلا گیا ہے دراصل خبروں کے انسار بوکھلاہت میں عتیق کے بیٹے نے جیل میں ہنگامہ کیا ہے وہ چیخ اور چلا رہا ہے ساتھ ہی اس نے اپنا سکھ بھی فور لیا ہے ان خبروں کے آنے کے بعد پرشاسن نے ان کا کھندن کیا پریاغراج پرشاسن نے اپنے بیان میں کہا کہ عتیق کے بیٹے علی نے خود کو جیل میں گھائل کیا ہے ایسی بات غلط ہیں اور ایسا کچھ نہیں ہوا ہے وہیں دوسری اور عتیق اور عشرف کی ہتیا کے آروپی تینوں شوٹرز کی جیل سوموار کو بدل دی گئی ہے اب انہیں پرطابگر جیل میں شفٹ کر دیا گیا ہے یہ فیر بدل اس لیے ہوا کیونکہ علی احمد بھی نینی جیل میں تھا جس کے چلتے گینگور کا خطرہ اور زیادہ بڑھ جاتا اور اسی کو دیکھتے ہوئے عتیق عشرف کے تینوں شوٹرز کی جیل بدل دی گئی خبریں یہ بھی سامنے آئیں کہ نینی جیل میں مافیا عتیق احمد کے دوسرے نمبر کا بیٹا علی احمد باکھلایا اور پریشان ہے پچھلے تین راتوں سے وہ سویا بھی نہیں ہے وہ کھانا بھی نہیں کھا رہا بہرحال پرطابگر جیل کی سرکشہ بڑھا دی گئی ہے عتیق اور عشرف پر گولی چلانے والے تینوں شوٹرز کو نینی جیل سے دوپہر بارہ بجے پرطابگر کے لیے روانہ کیا گیا تینوں کو کڑی سرکشہ کے بیچ پرطابگر جیل لائیا گیا ہنگامہ ٹائمز کی تمام خبروں کو دیکھنے کے لیے ہنگامہ ٹائمز کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبا لیجئے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگاؤ تو لائک بٹن پریس کر اپنی پرتیگریہ ہمارے کمنٹ باکس میں دینا مجھے